دیکھیں ایک بات یاد آگئی علم کی ایک شخص نے کہا وہ دیری تھا منکر اللہ کا منکر تھا وہ کہتا ہے زمین آسمان اسی طرح بنے ہوئے ہیں اور چلتے جائیں گے اس نے کہا کہ ہر مجعول کے لیے جائل کا ہونا ضروری ہے ہر مخلوق کے لیے خالق کا ہونا ضروری ہے ہر مسنو کے لیے سانے کا ہونا ضروری ہے مسلمان تو خاموش ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اپنی ذات سے قائم ہے اس کا کوئی خالق نہیں لم یلد ولم یولد مگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اقلِ ظاہر سے ماننا چاہتا ہوں عقیدے سے نہیں اگر میں قرآن کو مانتا تو پھر قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہی میرے لیے کافی ہوتا میں تو جس نے قرآن کو نازل کیا ہے اس کو بھی نہیں مانتا تو قرآن کو کیسے مانوں مجھے بتاؤ اے علی بتاؤ تمہیں جو شہرِ علم کا دروازہ کہا گیا ہے نبی نے اپنے علمِ شہر کا تمہیں دروازہ کہا تو اب دروازہ ہونے کا ثبوت دو فرمایا مولاِ کائنات بولے فرمایا نہیں مانتا ہر بنانے والے کے لئے ایک بنانے والا پھر اس کا بنانے والا پھر اس کا بنانے والا یہ تو دور و تسلسل ہے یہ ماحالِ اقلی ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس کی تو پھر کہیں رکاوٹ ہی نہیں پھر اس کا بنانے والا پھر اس کا پھر اس کا یہ ساری عمر تصبیح πڑتے رہو یہ تو محالات اقلیت سے ہے اس نے کہا نہیں مجھے سمجھاؤ بات سمجھاؤ فرمایا گنتی آتی ہے سنو علی کی علم کی بات فرمایا گنتی آتی ہے جی ایک دو تین چار پانچ چھے گنی نہ فرمایا الٹے گنوں اس نے کہا چھے پانچ چار تین ایک جناب علی نے فرمایا ایک سے پہلے گنوں بھئی آگے تو جا رہے ہو نا ایک دو تین چار پانچ ہزاروں تک لاکھوں تک پیچھے گنوں اس نے کہا جناب ایک سے پہلے تو ہے ہی نہیں آپ نے فرمایا کہ بے وقوف یہی تو علی کہتا ہے کہ اس ایک وحت اولا شریک سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں